کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں ایک دن ایسا ہے ایک ایسا دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے جو نوز الحجہ کا دن ہے نوز الحجہ کا دن یوم عرفہ ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور باقی جگہوں پہ وہ نوز الحجہ کا دن ہوتا ہے اس دن کے روزے کی ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یوم عرفہ کا روزہ کیا ہے اس کے رکھنے کے روزے کی کیا فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنت الماضیت والباقیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے دو سالوں کے گناہ معافقا ما دیتا ہے واحتسب علی اللہی ان یکفر سنت اللہتی قبلہا و بعدہا ایک روایت میں مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے ایک پچھلا جو سال گزرا ہے اور ایک آگے جو سال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ دو سالوں کے گناہ معافقا فرما دیتا ہے اس ایک یوم عرفہ کے روزے سے اس ایک یوم عرفہ کے روزے سے یوم عرفہ کا روزہ جو نوز الحجہ کا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ مختلف ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زلحجہ کا ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے یوم عرفہ اور ہو جاتا ہے اور نوز الحجہ اور ہو جاتا ہے کیونکہ سعودیہ میں وہاں پہ نوز الحجہ کو عرفہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بعض دفعہ ایک دن لیٹ ہوتا ہے اور ہماری آٹھویں ہوتی ہے زلحجہ کی یا ہمارا اس طرح کر کے ہو جاتا ہے تو کیا ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں یا ذو الحجہ کا روزہ رکھیں دیکھیں حدیث میں یوم عرفہ کے الفاظ آئے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر کا ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں آتی ہے نہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور چار اور چار آٹھ ہوتے ہیں اور آٹھ اور آٹھ ملکیں سولہ بن جاتے ہیں یہ ہمارے عقل کا ریزلٹ ہے نتیجہ ہے اس طرح کر کے ہماری عقل کاؤنٹ کرتی ہے کہ ایک اور ایک ملکیں گیارہ نہیں ہوتے ایک اور ایک ملکیں دو بنتے ہیں دو اور دو ملکیں چار بنتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جسم میں ایک ڈیوائس ہے اور اس میں ایک سوفٹر انسٹال کر دیا ہے اس سوفٹر کا یہ ریزلٹ لکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ دو اور دو ملکیں چار نہ بن رہے ہوں بلکہ دو اور دو ملکیں ہزاروں بن رہے ہوں اور وہ صحیح بھی ہوں چار اور چار ملکیں آٹھ نہیں بنتے ہوں بلکہ چار اور چار ملکیں ہزاروں بن سکتے ہوں جو ہماری اقل میں نہیں آسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ کر سکتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے جو میری اور آپ کی اقل میں آتا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا سب سے نیچے والے آسمان پہ آکے آوازیں لگاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آوازیں لگاتا ہے اور دنیا میں ہر ٹائم کہیں نہ کہیں تو تحجد کا ٹائم ہوتا ہی ہوتا ہے دوسری سائٹ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سات دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ رحمان عرش پہ مستوی ہے اور عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور اس کرسے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مستوی ہے کیفیت شکل و صورت کیا مثال ہے اللہ عالم جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اب اللہ تعالیٰ جو عرش پہ مستوی ہے وہ آسمان دنیا پہ کیا ہر وقت رہتا ہے کیونکہ دنیا میں ہر وقت ہی کہیں کہیں تحجد کا ٹائم تو ہے یہ تو یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ بات صحیح ہے ہم اس کا نتیجہ کیا کہیں گے اسی طرح لیلت القدر ہے کہیں جا کے جو ہے وہ انتیس بن رہی ہوتی ہے دوسری جگہ کہیں اٹھائیس ہوتی ہے ایک جگہ پہ ستائیس ہوتی ہے تو کہیں دوسری جگہ اٹھائیس ہوتی ہے تو کیا یہ لیلت القدر آگے بیچے چینج ہوتی ہے یہ کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہے اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو اور یہ دنیا میں کہیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو یہ اب کیا کیا جائے گا اس کا کیا حل ہے تو ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم ان اہدایات پہ چلنے پہ ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آسمان دنیا پر بھی ہو اور عرش پہ بھی مستوی ہو کیفیت کیا ہے اللہ علم اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آسمان اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہاں پہ ایک دن آگے ہے یہاں پہ ایک دن پیچھے ہے اور لیلت القدر دونوں جگہوں پہ سیم ہو رہی ہو اور دونوں جگہوں پہ تاک راتوں میں ہو رہی ہو کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے اسی طرح میں اور آپ اس چیز کے مکلف ہیں کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اپنے لحاظ سے ٹائم پہ چلانا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر سعودیہ عربیہ میں فجر کی نماز ہو گئی ہے تو کیا ہم ان کی فجر کی وجہ سے اپنے ہاں روزہ بند کر سکتے ہیں کیا ہم ان کے زہر کی بنیاد پہ اپنی زہر کا ٹائم لگا سکتے ہیں کیا ادھر کے سورج غروب ہونے کی بنیاد پہ ہم اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اس مغرب یا سورج کو غروب کر سکتے ہیں نہیں ان کے ہاں اپنا ایک ٹائم ہے یہ زمین کا ایک سرکل ہے ایسے چل رہا ہے تو ہم اپنے لحاظ سے ذو الحجہ کا روزہ نو ذو الحجہ کا رکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں صحیح ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ نو ذو الحجہ کا روزہ ہے لیکن یہ دس دن ایسے ہیں کہ جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ محبوب ہیں تو اگر کوئی انسان نو دنوں کا سارے کا روزہ رکھ لے تو یہ کتنی اچھی بات ہے اور اگر انسان کوئی سارے دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم دو دنوں کا روزہ رکھ لے آٹھ نو کا روزہ رکھ لے تو کیا فرق پڑے گا بجائے اس کے کہ انسان بحث میں پڑے کہ بھئی یہ ذو الحجہ آگے ہے یہ ذو الحجہ پیچھے ہے یہ آٹھ ہے یہ نو ہے یہ ساتھ ہے تو انسان دو دن کا رکھ لے کیا افرق پڑتا ہے یہاں پہ تو مطلوب ہے نا سارے روزے یعنی زیادہ زیادہ رکھے جائیں اور ایک بات یاد رکھ لیں نفلی روزہ یہ یوم عرفہ کا ہی ان دنوں میں مسنون ہے باقی جائز ہیں آپ روزے رکھ لیں سنت سے ایسا نہیں ہے کہ نو ذلحجہ کے نو روزے پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہوں ایسا نہیں ہے ایک حدیث ایسی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم والتاسع من ذلحجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے نامیں جن کا روزہ رکھتے تھے اب کچھ ترجمہ کرنے والوں نے ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے اس حدیث کو اس طرح کر کے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے نو روزے رکھتے تھے اب نامہ روزہ اور نو روزے رکھنا دونوں میں ڈیفرنٹ اور فرق ہے جو حدیث عربی میں ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ نام دن کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون تھا تو اگر انسان زیادہ رکھ سکتا ہے تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نام دن کا روزہ رکھنا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضیلت میں موجود ہے یہ عمل ذو الحجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حادث سے ہمیں سمجھ آتا ہے نو کے بعد آگے دسوے کو عید ہو جاتی ہے جو کہ عید قربان ہے